جائے ہن نمسکار دوستو میں ویرات چودری اٹھ سواہد کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیڈمی میں کہ دریا تیری گھیر نہیں بندوں نے بغاوت کر لی ہے بجل سمجھ ان کو لہروں نے بغاوت کر لی ہے ہم پروانے ہیں موت شما مرنے کا کس کو کھوپے یہاں ریتلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بغاوت کر لی ہے جتنے بھی جو چاتر ایس ایس ای جی ڈی دو جار تیبیس کی تیاری کر رہے ہیں ان سبھی کو بتا دوں میں جو لائن لکھی ہوئی ہے سو پرسنٹ ہے کہ سو پرسنٹ گارنٹی بیچ ویرپائیڈ شبوت کے شاہد نوکری پکھی اگر نوکری نہیں لگتی تو پوری کی پوری فیش واپس ہندوستان میں ایک ماتر ایسی سنسطہ ہے جو ایسا دعویٰ کرتی ہے اور ہم آپ کو لکھی تمہیں دیتے ہیں اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی تو سو پرسنٹ فیش واپس لیکن لار لو بتا دوں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ایک اچھت سمیہ ہوتا ہے جو بچہ سو سی جی ڈی کے بیچ میں ابھی ہمارے پاس میں آتا ہے اس کو لگ بگ آٹھ سے نو یا دس مہینے کا سمیہ ملتا ہے تب جا کے ہم اس بات کی سو پرسنٹ شکریٹی دیتے ہیں کہ اس کی نوکری پکی ہے جن بھی چاہتے جو ٹوالت پاس کیا ہے یا جس کے ٹینت میں گریس لگاوا ہے وہ سب ہی سی جی ڈی کی تیاری کر سکتے ہیں اس کا ایج کرائیٹیریہ بتا دوں اٹھارہ سال سے تی بیس سال ہے OBC کے لئے سبیس سال ہے SEAST کے لئے اٹھائیس سال ہے اس میں جتنے بھی بچے جن کو لگتا ہے کہ وہ آرمی میں رننگ نہیں کر سکتے وہ بچے اس کی تیاری کر سکتے ہیں نوکری پکی کے ابھی میں آپ کو ثبوت بھی دکھوں گا اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پوری کی پوری فیش واپس ملے گی یہ آپ کو لکھت میں دیا جائے گا تو اس میں کوئی آپ کو سندے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جتنے بھی بچے ابھی تیاری کرنا چاہتے ہیں اسے سی جی ڈی کی ساتھ اس میں کہا ہے کہ اسے سی جی ڈی کی اگر آپ ابھی سے تیاری کرتے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کی اور کون سی تیاری ہو جاتے ہیں وہ بھی بتا دوں پہلے اس کے ثبوت دکھا دیتا ہوں نوکری پکی کے دیکھیں بھائی اکاون میں سے چالی سپاس اسے سی جی ڈی کا یہ پچھلا ریزلٹ ہے جو کی ہمارے تین مہینے کی میند تصرف یا آپ یہاں آوگے تو آپ کو ان کے موبائل نمبر ایڈویشن فارم ان ساتھوں کے نام پوری کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس میں ان کے پیرنٹس کے نمبر ان پہ آپ کوئی ملا کے چیک کر سکتے ہو کہ یہ واسفقتہ ہے یا نہیں ہے اس کو آپ ہنڈیڑ پرسنٹ چیک کر سکتے ہو اکاون میں سے چالی ساتھ پاس آپ سوچیں اکاون میں سے چالی ساتھ کیول تین مہینے کا پرینام ہے ابھی ہمارے پاس میں دس ماہ ہیں تو کیا ہم سو پرسنٹ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے نوکری کی ان کو تین مہینے میں جو گھول کے پلائے ہیں آپ کو دس مہینے میں پلائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نوکری لگنے سے کوئی روک سکتا ہے بہت سارے بچے ہم کو بولتے ہیں سر آپ کی فیس یادہ فیس میں ایک باہ بتا دوں ہماری فیس ہے لگ بگ ایک لاکھ تیس جار روپے فیس ہے ایک سال کے لئے اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تو آپ کو فیس پوری ڈٹرن ہو جائے گی اس میں سے ہوسٹل چارج آپ کا جرور کٹے گا 80 جار فیس کے روپ میں آپ کے پچاس جار روپے جو لگتے ہیں وہ پورے پورے ریفنڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جتنے بچانے چاہتے ہیں ان کو بتا دوں شاعت ہی اس کے علاوہ جو دو سال کا بیچ ہے دو سال کے بیچ کی جو فیس ہے وہ بتا دوں ایک لاکھ اسی جار روپے فیس ہے اگر اس میں نوکری نہیں لگتی تو آپ کے صرف ہوسٹل چارج 90 جار روپے کٹے گا اور 90 جار روپے جو آپ کی فیس کے روپ میں جمع ہوں گے پورے کے پورے واپس اب کچھ بچے یہ بھی بولیں گے کہ پھر آپ ہوسٹل چارج تو کاٹے تو بیٹھا آج کے سمیں میں کسی ایک بچے کو پالنا بھی مشکل ہے تو ہمارے پاس میں اتنے بچے ان کو پالنا آسان بات نہیں ہوسٹل چارج یعنی آپ کے کھانے کھرچ کا پہ ساتھ آپ کہیں پہ بھی روگے تو بھی کٹے گا آپ سوچئے 90 جار روپے یعنی دو مہینے کا چوبیس مہینے کا اگر آپ کے پاس میں 90 جار روپے کٹ رہا ہے کھانے کا چوبیس مہاں کا تو آپ سوچئے کہ پرتی مہینے لگ بگ تین ہزار روپے بھی نہیں آ رہے یعنی دو ہزار روپے ڈائیز ہزار روپے میں یہ دیکھ لیجئے تین مہینے کا یہ پرینام ہے تو جو بھی بچہ اسے سی جی ڈی ڈلی پولیس ہیڈ پونسٹیبل ڈلی پولیس ڈرائیوار آر پی آر پی آر پونسٹیبل ریلوے گروپ ڈی شاعت میں اسے سی جی ڈی یا یہ سب اس کے علاوہ کسی بھی ٹریڈزمن اور اسٹیٹ پولیس کی تیاری کرتا ہے تو ان سبھی کے لیے یہ ایک بیت جان رکھنا ان سبھی کے لیے مطلب ایک فیس میں ان سبھی کی تیاری ہوگی جتنے بھی بچے آنا چاہتا ہے وہ آر سکتے ہیں سو پرسنٹ آپ کو لکھت میں گارنٹ ملے گی اگر نہیں ہوتا تو فیس ہٹنے آپ سوچیں کہ دو مہینے کے صرف نبہ ہزار روپے ہوسٹل چارج کرتا ہے یعنی چوبیس مہاں کا اگر آپ چوبیس اس کو ڈیسائیڈ کروگے آپ لگ بک دیکھ لیجئے کتنا روپے آپ کا کٹے گا لگ بکی دھائی جار کے آس پاس دھائی سے تین ازار روپے کے آس پاس تو اتنا تو آپ کہیں پہ بھی روگے ہوسٹل چارج کرتے گا بگی فیس آپ کی جو نبہ جار روپے فیس کی روپے ہوتی ہے پوری کی پوری آپ کو سو پرسنٹ ریپنڈ جے ہند جے بھارت